آپ کے ساتھ حاضر ہے تو سائپر کیس کے حوالے سے آپ ویٹھ کریں آج جو سائپر کیس ہے سائپر کیس اختتام کو جا رہا ہے آج امید تو تھی کہ ختم ہو جائے گا لیکن کل کیلئے جلا گیا ہے کل انشاءاللہ امید ہے کہ یہ کنپلود ہو جائے گا اور عید سے پہلے توقع تو ہے کہ اس کو خان صاحب کو بریق کر دیں گے انشاءاللہ کیونکہ اس میں کیس میں تو تو کچھ بھی نہیں ہے ظاہر ہے نہ کسی دشمن کو جو ہے اس کا استفادہ ہوا ہے نہ کسی دشمن کے ساتھ کو بہت ہوئی ہے پھر یہ سائپر میں تھا کیا سائپر آج تک پیش نہیں ہوا ہے وہ مواد کسی کے سامنے ہے ہی نہیں ہے عدالت کے جس بنیاد پر سزا کی جا رہی ہے وہ بنیاد ہے ہی نہیں ہے عدالت کے سامنے اور آرٹیکل 129 جی جو ہے کانون نشہادت بڑا واضح ہے کہ اگر کوئی ایسا شباہد اور ثبوت جو ہے وہ پیش نہیں ہے کی جاتی ہے جس کا مقدمے سے متعلق ہو تو وہ اس کا جو ہے پھر مقدمے کو باہر پھینک لینا چاہیے تو اس طرح سے تو باضح ہو گیا ہے کیونکہ یہ جتنی بھی سماتے ہوئی ہیں اس میں بدنیتی کا انصر ہی سامنے آیا ہے اور میں سے بھی یہ پاکستان کی عزت اور غیرت اور نموز پچیس کروڑ عوام کی جنازہ نکالنے کے مترادف ہے کہ ایک وزیر آزم کو اس بنا پر جو ہے پابا سلاسل کیا ہوا ہے کہ اس نے جو ہے ڈانلڈ لو جس نے ہمارے ایمبیسیڈر ایسد مجید کو یہ کہا کہ اگر تمہیں عمران خان کو چلتا کرو گے اور نکال دو گے وزارت عظمہ سے تو امریکہ تمہیں ماف کر دے گا بگر نہ اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے تو پھر اس میں مجھے بتائیں کہ کون سا پاکستان کا دفاع خطرے میں ہے بلکہ وزیر آزم کا یہ فرض بنتا تھا جس طرح کوٹوں کو جب دھمکی دی گئی کہ تم ایٹم باوم بنانا بند کر دو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے ہنری کسنگر نے کہا تھا ہم نے اسے تو خوش نہ کہا ہنری کسنگر کو اپنے ہی وزیر آزم کو ہم نے فانسی دے دی جو پینتالیس سال کے بعد سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ غلط ہوا تھا فیصلہ قانون کے تقاضے پورے نہیں ہوئے ڈیو پروسٹ آف لاؤ با نہیں ہوا ہے اب بھی یہی ہے اللہ کرے کہ اس کو پینتالیس سال نہ لگائیں اور ابھی سے یہ فیصلہ کرنے کا موسیٰ صاحب یہ بتائیے گا آج جو ہے اٹارنی جنرل اور چیف جسس ایک دوسرے کو ڈلائل دیتے رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو صفائیاں دیتے رہے ہیں کیا کہیں گے دیکھیں یہ تو بھانڈا کھوڑ دیا ہے پھوڑ دیا ہے اچھے جو انہیں بڑا بازے طور پر کہ یہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور اگزیکیٹیف کی مداخلت ہے عدالتوں کے نظام انصاف نظام عدل کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے سو یہ پچیس کروڑ عوام کا مسئلہ ہے چیف جسٹس او پاکستان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ وہ نظام میں عدل کو جو پویتر کرے اس کو جو ہے شفاف کرے اور اس کو جو ہے زنجیروں میں جکڑنے سے روکے کیونکہ اگزیکیٹیف ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو ملک کی بہت تباہی کر چکی ہے سار یہ چیزہ صاحب کو مرکات کرنی چاہیے تھی نہیں بلکل نہیں کرنی چاہیے تھی کتان نہیں کرنی چاہیے تھی یہ تو اسی کے جس کے خلاف شکایت ہے اسی کو بلا کے کہہ رہے ہیں کہ تو بھئی ایک کمیشن بنا دے یہ تو بھلا ہو تصدق جلانی کا جس نے کہا کہ یہ میرے دسترس میں ہی نہیں ہے یہ تو خود عدالتی نظام کی تصحیح مقصود ہے اس کا تو چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ججز اس کو جو ہے تصحیح کریں تو اس لیے بلکل کتن ناجباز تھا ان کا ملاقات کرنا ہی غلط تھا اور ملاقات کرنے کے بعد جو ٹی او آرز دیئے وہ وہ بھی ججز کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کے مطرحات تھا اور کابینہ نے جو کہا انہوں نے کہا یہ ان اپروپریئیٹ تھا یہ خط ان کا جو ہے نامناسب تھا جو ججزوں نے لکھا ہے وہ فیضلہ تو کابینہ نے خود دے لیا ایگزیکٹیب نے پھر ٹی او آرز اور کمیشن کس بات کا بنا رہے ہو سو مجھے توقع ہے کہ چیف جسٹس جو ہے فل کورٹ بٹھائے گا اور اگر بہتر ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس میں سے ریکیوز کر جائیں کیونکہ چیف جسٹس پر بھی الزام ہے خوزر صاحب امان خان نے کل کہا ہے امان خان نے کل کہا ہے کہ بوشرا بی بی پر کچھ ہوتا ہے انہوں نے ایک قوم اسلامتی کے ادارے کے سربراہ کا نام لیا ہے کہ وہ ذمہ دار ہوں گے کیا کہیں گے آپ اور بوشرا بی بی نے بھی نام لیا ہے ان تین اداروں والوں کا جو اگر امران خان کو کچھ ہوا تو یہ ذمہ بار ہوں گے دیکھیں یہ بڑی بچکسمتی ہے کہ بوشرا کو جو ہے وہ ٹاکسک دیا جاتا ہے وہ جو ہے جو صفائی کرنے والا حرم کے کترے پلائے جاتے ہیں اس سے پہلے بھی اس کو جو ہے وہ دیا دیا تھا اور اس کا سارا ایک ہفتہ پورا جو ہے ایسے ڈیٹری اس کے اندر سے جلن ہوتی رہی جس میں سے اور کھاپ ہی نہیں سکتی تھی تو یہ ظلم کی انتہا ہے یہ بس کر دے بس کر دے ظاہر ہے کہ اس وقت ان کی تحویل میں ہے یہ انسانی حقوق کے بھی منافع ہے یہ پریزن ایک کے بھی متصادم ہے یہ آئین کی بھی خلاف وردی ہے سر آزم نظیر طارد نے یہ ایک بھیان دیا سر انہوں نے تو اس بات کو جو ہے نا بالکر رد کر دیا ہے کہ کھانے میں جو ہے نا کیسے جو ہے نا ہر پیک انہوں نے ملا دیا کیونکہ کھانا پینہ تو ان کے گھر سے بند کیا رہا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں میں خود دیکھ کر آئے ہوں ان کے گھر پر سے کوئی کھانا پینہ بند کے بن کے نہیں آرہا آپ کو کس نے بھاگل نے کہا ہے کہ کھانا بند کھانا بھی انہیں کی تحویل سے بنتا ہے سارے گھر پر انہیں کی ہے بنی گالا پر جو ہے ایجنسیز نے قبضہ کیا ہوا ہے ایک کمرے میں انہیں بند کیا ہوا ہے پہلے کھڑکیاں نہیں کلتی تھیں اب تھوڑی دیر کے لیے کھولتے ہیں اور وہ سیل کیا ہوا ہے اندر کمرہ نہ باہر نکل سکتے ہیں نہ باہر جان سکتے ہیں نہ باہر دیکھ سکتے ہیں یہ سولیٹری کنفائنمنٹ کے مطرحانے سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کو بھی اب خط لکھنے کا معاملہ ہے جو پزشتہ روز یہاں پہ اسلامباد آئی کورٹ میں دیکھا گیا وہی صورتحال سپریم کورٹ میں بھی دیکھی جا رہی ہے تو یہ ججزوں کو خائف کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے کہ جج جو ہے خوف زدہ ہوں کہ ہم تمہارے تک رسائی بھی کر سکتے ہیں اور تمہیں ایسی چیز بھی دے سکتے ہیں جس سے تم انگلے جان پہنچا ہوں سارجی آدم نظیر طارد نے یہ بیان دیا ہے کہ یہ جو سو موٹو لیا گیا ہے عمران خانتہ کال کا جو بیان تھا انہوں نے کہا ہے کہ میں اسلام پیش کرتا ہوں ججز کو وہ کہتے ہیں یہ سیاسی طور پر جو ہے نا سبتاش کرنے کی کوشش کی جاری ہے یہ جو سو موٹو ایکشن لیا گیا ہے دیکھیں یہ سو موٹو ایکشن نہیں لیا گیا ایک کس نے پاگل نے کہا ہے اس پا اس وزیر قانون کو کو پہلے قانون پڑھ جتا ہے کم از کم قانون نے وزیر آدم وزیر قانون بننے سے قانون نہیں آ جاتا اوہ بھائی یہ چھے جو نے لکھ کے بھیجا ہے مراسلہ سو موٹو کہاں سے ہو گیا سار پہلے تو کمیشن بن گیا تھا نہیں اس پر بھائی صاحب یہ چیف جسٹس اور یہ جیجز کو بھیجا گیا تھا مراسلہ اس مراسلے پر آرٹیکل ایک سو چوراسی چار تین کے تحت یہ کاروائی ہو رہی ہے سو یہ سو موٹو نہیں ہے یہ جیجز کی نالش پر ہے جیجز کی شکایت پر ہے پہلے حکومت نے کمیشن بنایا جس کو مسترد کیا اور پھر یہ جو ہے سپریم کورٹ نے خود اور آج کل آپ کو پتا ہے کہ ایک سو چوراسی تین کا تین سینئر موسٹ جیجز فیصلہ کرتے ہیں چیف جسٹس اکیلا فیصلہ نہیں کرتا تو یہ منصور علی شاہ صاحب جسٹس اور جسٹس جو ہے منیب اختر اور چیف جسٹس یہ تینوں کا فیصلہ ہے اور انہوں نے سات جیجز بٹھائیں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پورے جیجز بیٹھ کر اس کو معاملے کو دیکھیں جب مکلا کہتے ہیں کہ سوو موٹو ایکشن لے سوو موٹو نہیں ہے یار یہ چھے ججز نے لکھا ہے بھائی خط لکھا ہے اس پر کاروائی ہو رہی ہے سوو موٹو یہ ہوتا ہے جب ججز از خود لے کوئی جیجی یہ از خود نہیں لیا گیا یہ ان کی شکایت پر ان کے مراسلے پر ان کی درخواست پر ان کی تحریر پر لیا گیا ہے سر ایکسٹینشن پر بھوٹ دیں گے ایکسٹینشن کم ہو بھائی ہے تو ایکسٹینشن کسی کی نہیں ہو رہی نہ ہو سکتی ہے یہ شدنی ہمیشہ حکومت چھوڑتی ہے جب کوئی ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچتا ہے چیپ جسٹس تو اس سے یہ مفاد لینے کے لیے اس کو یہ جہنسہ دیتے ہیں یہ لولی پاپ ہے یہ آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی اور آئین میں ترمیم ہم ہونے نہیں دیں گے اس لیے کہ قومی اسیمبلی میں دو تہائی نہیں ہے حکومت کے پاس اور نہ ہی سینٹ میں ہے الہدہ الہدہ دو تہائی کی ضرورت ہوتی ہے یہ آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی اور اس لیے یہ ایکسٹینشن تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس لیے یہ شدنی جس نے بھی چھوڑی ہے نا یہ صرف کسی کو خوش کرنے کے لیے ہے